موسیقی 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 ہمیں دماغ کروائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اسلیم لیڈی صاحب کمانڈانٹ پی ٹی سی خویٹا پلیس آفسرز مہمانان گرامی اور جوانوں السلام علیکم میرے لیے بہت خوشی اور عزاز کی بات ہے کہ آپ کے اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں مجھے مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا ہے مجھے آپ کے سمارٹ ارناؤٹ اور تربیت کا علامی آر دے کر بہت خوشی ہوئی ہے اس کے لیے میں کمانڈنٹ اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے بہادر جوانوں پولیس کا پیشہ ایک مقدس پیشہ ہے آپ اپنے فرائز منصبی امانداری سے ادا کریں جو یونیفارم آپ نے زیبتن کی ہے آپ اس کے تقدس کو کبھی پامال نہیں ہونے دیں اور اپنے طرز عمل سے عوام کے دلوں میں اپنا اعتماد پیدا کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑیں آپ کا بلند اخلاق اور بہتر رویہ ہی مہمے کی نیک نامی کا باعث ہوگا یہ ادارہ پی ٹی سی ایک عبادتگاہ کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ یہاں پر پولیس کے مقدس پیشے سے وابستہ افسران اور جوانوں کو تربیت دی جاتی ہے جو معاشرے میں جا کر عوام کے خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں اور امن و امان میں خلل پیدا کرنے والے ناصر کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوتے ہیں آج کل محکمہ پولیس کے کردار اور کارکردگی کی اہمیت ماضی کی نسبت اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس طرح اس محکمہ کو درپیش اندرونی اور بیرونی مسائل کی نویت بھی مختلف ہے محکمہ پولیس پر کام کی زیادتی کا بھی بوجھ ہے بعض حالات میں ایسے مشکل کام کرنا ہوتے ہیں جن میں ہمارے افسران اور جوانوں کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے ہمیں اپنی شخصیت جذبات احساسات روئیوں اور خامیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ واقف ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر اپنی زندگی کے مقصد کے لیے ایک تحریک اور قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے میں بلوجستان پولیس کے بہادرہ افسران اور جوانوں اور شہدہ پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس اہد کا عیادہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہم سب ایک ہیں آپ بلوجستان پولیس کے ناموس کی علامت ہیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں آپ نے اپنے تھانوں اور پولیس لائنز میں وابس جا کر آپ نے اپنے افسران کی زیرے کمان مضبوط حکمت عملی اور فلادی عظم سے دہشت گردوں اغواکاروں ظالموں اور خون ناحق بہانے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دینا ہے قانون کی قوت وریاست کی طاقت اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کی نصرت آپ کے ساتھ ہے دشمن قوتوں کے مضموم ارادوں کو شکست فاش دینی ہے یاد رہے کہ فرائز کی ادائیگی کے دوران انسانی حقوق کا احترام اور شہریوں کی عزت نفس ان کا خیال رکھا جائے گا اور عوام پر جبر کے بجائے ان کے محافظ اور معاون بننے کا شاعر اپنائیں گے میرے بہادر جوانوں آپ کو یہ معزز اور مقتدر پیشہ مبارک ہو میں تربیت کے دوران پوزیشن لینے والے افسران کو دعا دیتا ہوں اور ٹریننگ کی کامیاب تکمیل پر میں آپ سب کو پھر سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مزید ترقی کے لیے شبروز محنت کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو صوبے کے عوام اور ابرار اقتدار کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کامیابی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ میں تمام پاس آؤٹ ہونے والے نئے ریکروٹس کے عزیز و قارب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کو مجھے امید ہے کہ وہ آج اپنے عزیزوں کو پیاروں کو یہاں پہ دیکھ کے بہت ان کے لیے مسرد کا موقع ہوگا اور آئندہ زندگی میں بھی وہ اسی طرح اپنے عزیزوں کے ساتھ یہ زندگی جو ہے گزاریں گے اور ان کو تھلتے پھولتے دیکھتے رہیں گے جو ٹریننگ یہاں سے حاصل کر کے آپ جا رہے ہیں وہ ان مقاصد کے حصول کے لیے بہت مضبوط اور کارگوار ثابت ہوگی اور آنے والے وقتوں میں آپ ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک قیمتی حساسہ ثابت ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو لور اپر انٹرمیڈیٹ کورس کے فارغل تحصیل ہونے والے ہمارے افسران ہیں ان کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ آلیڈی سروس میں ہے میں امید کرتا ہوں کو جو یہاں سے انہوں نے اس ٹریننگ سے حاصل کیا ہے وہ جا کے اپنی فیلڈ میں اس کا بھرپور استعمال کریں گے اور جو باتیں میں نے پہلے کہی ہیں عوام کے حوالے سے ان کے خدمت کے حوالے سے امید ہے کہ وہ اس پر عمل پیراہ ہوں گے میری دعائیں اور نیک دمانائیں آپ کے ساتھ ہیں کماننٹ پی ٹی سی نے اپنے سپاس نانوے میں ادارے کے جن مسائل اور ضروریات کا ذکر کیا ہے میں ان سے بہخوبی اگاہ ہوں اور میری اور میری ٹیم کی کوشش ہے کہ ٹریننگ کو اس کا جو مقامیں وہ دیا جائے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کو ان کا میار بلند کیا جائے اور جو بھی اس سلسلے میں ہماری کوشش ہے انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگی جو انہوں نے ریکوائمنٹس دی ہیں مجھے امید ہے کہ اسی سال کے اندر ان پہ کام شروع ہو جائے گا بلکہ بلدی شروع ہو جائے گا اور ایک سال یا دو سال میں یہ یہ تمام بلڈنگز اور دیگر جو انہوں نے ریکوائمنٹس دی ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی میں آخر میں جو ہماری خواتین کا پلیس کا دستہ ہے جنہوں نے ابھی ریکروٹ ٹریننگ کی ہے ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ٹریننگ ہے اور مجھے بتایا گیا کہ بہت ہی حوصلے کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ ٹائم یہاں پہ گزارا ہے ٹریننگ میں بھرپور حصہ لیا ہے میرے طرف سے آپ تمام کو مبارک بات آخر میں میں کمانڈنٹ پی ٹی سی جناب سلیم لیڈی اور ان کے سٹاف کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے شب و روز محنت کر کے آپ کی بہترین تربیت کی ہے جو سب مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ تعالی ہم سر کا حمی ناصر ہو پاکستان پائندہ باد گلوجستان پلیس زندہ باد